موسیقی گورنمنٹ ڈیال سنگھ کالیج کے سو سال مکمل ہونے کی خوشی میں سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا سپورٹس ڈے میں گریجویشن اور ماسٹرز کے طلبہ نے بڑھ چرکر حصہ لیا سپورٹس ڈے کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی سترہ مارچ کو کھیلوں میں نمائی پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعماد تقسیم کیے جائیں گے طلبہ نے سو میٹر ریس، آٹھ سو میٹر ریس، ہائی جمپ، لانگ جمپ اور چار سو میٹر ریلے ریس میں حصہ لے کر حاضرین سے خوب داد وصول کی جیت کے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی ہے میں پچھلے سال بھی جیتا تھا اب بھی جیتوں گا شائقین نے ریلے ریس میں خاص دلجسپی کا اظہار کیا اور ریس کے دوران تالیاں بجا کر کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کرتے رہے ریلے ریس کے فاتح کھلاری محمد نوید نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے کھلاریوں میں ہار جیت کو برداشت کرنے کا حوصلہ فرام کرتے ہیں سپورٹس ڈے کے موقع پر کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد کلیم کھلاریوں کی شاندار پرفارمس پر بہت پرعظم نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ گراس ٹوٹ لیور پر کھلاریوں کے انتخاب نہ ہونے پر آج ہاکی اور کرکٹ زوال کا شکار ہیں آج کی گیمز بھی آپ نے دیکھی کہ بچوں نے بربور حصہ لیا اور ان کا اس طریقے سے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے کالجز میں کیونکہ اس سے ہمیں پوٹنشل جو ہے بچوں کا پتہ چلتا ہے اور ٹیلینٹڈ بچے جو ہیں وہ کالجزوں سے ہی آگے آتے ہیں ہماری جو ڈیکلائن کی وجہ بنی کرکٹ اور ہاکی میں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ اگنور کیے گئے تھے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز دیال سنگھ کالج میں منقض ہونے والے سپورٹس دینے طلبہ میں مقابلوں کی ایک نئی امانگ پیدا کی ہے اس طرح کی تقریبات مستقبل میں بھی جاری رہنی چاہیے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ آسن بٹ دیال سنگھ کالج سٹی فورٹی ٹو